موسیقی حضرت لال شہواز کلندر سرکار تشریف لے جا رہے تھے تو ایک ریچ کو نچانے والا نظر آیا پوچھا تم کون ہو تو بولا کلندر اس دور میں ریچ نچانے والے کو بھی کلندر کہتے تھے آپ بے اکتیار مسکرا دیئے یہ بات اس ریچ والے کو پسند نہیں آئی کہنے لگا آپ کون ہیں فرمایا میں بھی کلندر ہوں کہنے لگا آپ کیسے کلندر ہیں نہ آپ کے پاس ریچ نہ ڈگڈگی تو تماشا کیسے دکھائیں گے فرمایا پہلے تم دکھاؤ پھر میں دکھاتا ہوں ریچ والے نے ڈگڈگی بجائی اور ریچ کھڑا ہو کر ناچنے لگا اس نے کہا اب آپ کی باری حضرت لال شہباز کلندر دو درختوں کے ٹہنیوں پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا نیچے سے گزر جاؤ مگر یاد رکھنا آگے جانا مگر واپس کبھی مت آنا جیسے ہی وہ نیچے سے گزرا ماحول ہی بدل گیا نہ وہ سورج کی گرمی نہ گردو گووار جہاں تک نظر دیکھے خوبصورت پہاڑ سبزہ وادیاں نہ موسم گرم نہ ٹھنڈا ابھی اسی سوچ میں ہی تھا کہ دیکھا ایک عظیم لشکر سپائیوں کا گھوڑوں پر سوار تیزی سے اس کی طرف پڑھ رہا ہے وہ گھبرا گیا کہ آج تو جان گئی پاس پہنچ کر لشکر رکا اور سپاہ سالار آگے بڑھا اس سے پہلے وہ کچھ کہتا سپاہ سالار بولا بادشاہ سلامت آپ کہاں گائب ہو گئے تھے آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے اور ملکہ آلیہ کا رو رو کے برا حال ہے اب وہ حیران پریشان شاہی گھوڑے پر سوار ہو کر ساتھ چل دیا جب محل پہنچا تو عظیم الشان عمارت دیکھ کر حیران اندر داخل ہوا تو خوبصورت ملکہ گلہ شکوا کرتی لپٹ گئی کہاں رہ گئے تھے سب بھول کر نہ دھو کے شاہی پوشاک پہن کر ستک پر بیٹھ گیا سالوں گزر گئے بچے ہوئے پھر شہزادے بڑے ہو گئے بڑھا پا آ گیا جسم سے جان مو سے ذائقہ چلا گیا ایک دن اپنی سلطنت میں دریا کے کنارے بیٹھے خیال آیا کہ آخر ہوا کیا تھا اسی جستوجو میں وہیں پہنچا جہاں پر لشکر تھا تو دیکھا وہ درکت اب بھی موجود ہے سوچا چلو دیکھتے ہیں اور درکت کے بیٹھ سے گزرا ماحول بدل گیا وہی وقت وہی مقام سامنے اس کا ریچ اور ڈگڈگی پڑی ہے وہی گرمی وہی گردو گوبار پیچھے دیکھا تو حضرت لال کلندر شہباز سرکار کھڑے تھے اس کی حالت گہر ہو گئی بولا جناب میری سلطنت میری ملکہ میرے شہزادے تو آپ نے فرمایا سب تماشا تھا سب تماشا تھا تماشا تھا تماشا تھا